آگامی انیس اکتوبر کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دیوس کی افسر پر عید ملاد و نبی کا جشن سکری صحیح تظلہ بھر میں منایا جائے گا پندول پرخن شیطر کے سکریست مدرسہ اشرفیہ کے علماء اور انکئی مسجدوں کے اماموں نے منگلوار کو پیغمبر محمد صاحب کے جنم دیوس پر عید ملاد و نبی کے جشن کو لے کر کوویڈ نائنٹین کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار کے نردیش انسار گائیڈ لائن کا پالن سکتی سے کرنے کا پیغام دیا مدرسہ اشرفیہ کے سنشالہ کا مفتی بلال احمد نے کہا کہ پچھلے دو سالوں سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں ہی عید ملاد و نبی کا جشن منایا انہوں نے کہا کہ اس پار حالات کو دیکھتے ہوئے وہ سرکار کے نردیش انسار دی گئی گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے عقیدت اور احترام کے ساتھ عید ملاد و نبی کا جشن دھوم دھام سے منایا جائے گا اس کی تیار یہاں پوری کر لی گئی ہیں اس سال انیس اکتوبر کو عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے پہلے تو ہم تمام لوگوں کو عید ملاد و نبی کی مبارک بات پیش کرتے ہیں گجشتہ دو سالوں سے لاکڈاؤن کی وجہ سے جلوس سے نہیں نکال پائے تھے اب ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اس لیے کوویڈ نائنٹین کے گائیڈ لائن کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے مدرسہ اشرفیہ آشاتل علوم چندہ طولہ شکری کی جانب سے اس مدرسے کی قیادت مجلوس محمدی نکالا جاتا ہے ہم شکری ساگرپور چندہ طولہ موہن برہیام مجھریہ طولہ پندول دہیبت بلہہ حرپور جانب بلات اور علاقے کے تمام لوگوں سے پرزور گزارش کریں گے کہ امن و شانتی کے ساتھ آپ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں اور اس جلوس کا اختتام حضرت مولانا عبد الرحمان علیہ الرحمت الرزوان کے مزار شریف کے پاس ہوتا ہے کوشش کریں کہ دس بجے سارے لوگ وہاں جمع ہو جائیں اور جلسے کی شکل میں کچھ دیر پروگرام چل کر کے دعایا کلمات کے ساتھ جلوس کا اختتام ہو اور ہاں یہ دھیان رہے کہ اسلامی لباس میں ملبوس ہو کر محذب انداز میں محذب انداز میں سارے لوگ جلوس میں شریک ہو اور ہم جلوس عید مراد النبی اس لیے مناتے ہیں کہ ربیل اول کی بارہ تاریخ کو ہمارے اور آپ کے تمام لوگوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے اور اس موقع سے ہم لوگ خوشوں کا اظہار کرتے ہیں اور جلوس میں جو لوگ شامل ہوں وہ ماسک کا استعمال کریں سینیٹائزر کا استعمال کریں دوری بنا کر کے رکھیں یعنی کہ جو گارڈ لائن ہے اس کے نیاموں کا مکمل پالن کریں اور امن و شانتی کے ساتھ جلوس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں